بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس میں ہم محمد عبدالعب دیکھ رہے ہیں سٹیڈی پلینش یوٹیوب چینل تو آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر رہا ہوں CS402 Theory of Automata کی Assignment No.2 کے ساتھ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ Assignment No.2 آج بھی تو میں اس کا سلوشن آ کے پاس لے کر حاضر ہوں تو چلی بینہ ٹائم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو سلوشن پروائیڈ کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ اس طرح سے اس Assignment کو سول کرنا ہے تو چلی بینہ ٹائم ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سٹارٹ کرنے اس پہلے آپ سے مشک ترک چھوٹی اس ریکویسٹ کہ اگر بھی تک آپ نے میرے چینل سٹڈی پلینڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو لاتمی سے سبسکرائب کا لیجئے ایسا آپ کو یہ فیدہ ہوگا کہ جیسے میں کسی Assignment Quizz یا جیدی بھی گر آپ کا سلوشن اپلوڈ کیا کروں گا تو آپ کو سب سے پہلے اس کا نوٹفکیشن مل جائے کرے گا اور آپ اس Assignment یا اکسسائد وغیرہ کو سب سے پہلے سول کر پائیں گے تو چلی اپنی Assignment کی طرح بڑھتے ہیں اور اس سے سول کرتے ہیں تو اس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس Question File موجود ہے تو سب سے پہلے تو اوپر Objective دیا گیا ہے کہ اس Assignment کا مقصد کیا ہے تو یہ آپ نے پڑھ لینا ہے کہ اس Assignment کرنے کے بعد آپ کس قابل ہو جائیں گے اور کیا کون کونسے concept آپ کی کلیر ہوں گے اس کے بعد Instruction آ جاتی ہے جو کہ بہت ہی important ہے کہ آپ نے کس فائل فارمنٹ میں اپنی Assignment کو سمیٹ کرنے اور کس طرح سے سمیٹ کرنے تو آپ نے جو اپنی فائل کو سمیٹ کرنے وہ آپ نے DOS یا DOS کے فارمنٹ میں کرنی ہے اس کے علاوہ آپ نے کسی اور فارمنٹ میں نہیں کرنی اگر آپ کے Assignment کسی اور فارمنٹ میں ہوئی تو وہ آپ کی اقسائپ نہیں ہوگی ریجیکٹ ہو جائے گی اور آپ کو ماس نہیں ملیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کے Assignment due date کے بعد سمیٹ ہوئی تب بھی آپ کو ماس نہیں ملیں گے اگر آپ نے کسی student کی کوپی کی ہوئی تب بھی آپ کو ماس نہیں ملیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کے فائل جو آپ نے سمیٹ کروائی ہوگی وہ اوپن نہ ہوئی یا کرپٹ ہوئی تو تب بھی آپ اس کے کوئی ماس نہیں ملیں گے یہ تھا 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 نسٹرکشن جو کہ بہت important تھی تو وہ آپ نے لازمی سے دیکھ لیلی ہے اس کے بعد ہم نیچے چلتے ہیں اور اپنی مین question کی طرف جسے کہ ہم نے solve کرنا ہے آج کی ویڈیو میں ٹھیک ہے ایک ہی question ہے ٹھیک ہے اس کے تین parts ہیں تو ہم step by step اسے solve کریں گے میں پہلے آپ question کو اچھے پڑھتے ہیں ٹھیک اس کے بعد ہم سے solve کریں گے پہلے ہے write a regular expression for a language over alpha beta alpha but l is equal a b ٹھیک ہے ہم نے regular expression لکھنی ہے for a language over alpha beta l accepting all the string جو تمام string کو accept کریں and ending with b only اور b پر end convert the given regular expression into nfa and then convert the nfa to dfa ٹھیک ہے پہلے تو ہم نے expression کو write کرنا ہے ٹھیک ہے regular expression کو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس expression regular expression کو nfa میں convert کرنا ہے اس کے بعد ہم نے nfa کو dfa میں convert کرنا ہے ٹھیک ہے regular expression کو convert کرنے کے چار marks ہیں اس کے بعد nfa میں convert کرنے کے چار آٹھ ایٹ marks ہیں اس کے بعد dfa میں کرنے کے ایٹ marks ہیں یعنی کہ 20 marks کے آپ کا ایک ہی question ہے ٹھیک ہے اس کے تین parts بن جاتے ہیں تو اس کے آپ کے 20 marks ملیں گے تو اس کے بعد یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت answer file یعنی کہ question کا solution موجود ہے جس کا link آپ کو description میں مل جائے گا تاکہ آپ کو problem نہ ہو اس assignment کو solve کرنے میں تو میں آپ کو solve کر کے دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح سے solve کیا جاتا ہے تو یہاں پر اوپر پہلے question لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پہلے تو ہم نے اسے regular expression میں write کر دیا ٹھیک ہے regular expression اس طرح سے آئے گی ٹھیک ہے the above regular expression may be equal to the following nfa پہلے تو ہم نے اسے regular expression میں لکھ دیا لکھنے کے بعد regular expression a plus b multiply by b ٹھیک ہے کیونکہ اس نے اوپر بتایا ہو ہے ending with b only ٹھیک ہے and b پہ ہونا چاہیے اس لئے b آیا ہے تو the regular expression جو اس کا ہم نے nfa regular expression کا بنانا تھا وہ آ جائے گا یہ regular expression آ جائے گا اوپر والی جو ہم نے بنائی ہے regular expression کا nfa یہ آ جائے گا اس کے بعد ہم نے nfa کو dfa میں convert کرنا ہے تو جیسی ہم اسے the above nfa may be equivalent to the following dfa تو اس کا جو dfa آئے گا وہ یہ آ جائے گا تو اس طرح سے یہ چھوٹا سا question تھا اتنا زیادہ anba نہیں تھا تو اس file کا link بھی آکھو description میں مل جائے گا آپ سے جا کر اس file code بھی download کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آتی تو اسے like اپنے دوستات بھی share کیجئے تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر فائدہ اٹھا سکیں تینک یو اللہ حافظ